بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس یہاں لیکچر نمبر 3 ماتھ فار کلاس 3.9 یونٹ 3 ہے اس میں بیٹا آج ہم کریں گے لاؤز آف لگارتر بہت بہت امپورڈنٹ ہے 4 لاؤز ہیں ایکسرسائزز میں یوز ہوں گے تو ان کا پروف جو ہے وہ بھی پیپر میں پروف کرنا بھی آیا ہے اچھی طرح ان کو سمجھنا ہے فرسٹ لاؤگ کیا ہے لاؤگ بیس اے ہے ایم ایم اس کا مطلب 2 نمبر ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ان کے لاؤگ آپس میں ایڈ ہو جائیں گے لاؤگ بیس اے ایم ایم کس کے ایکول ہوگا لاؤگ بیس اے پلس لاؤگ بیس اے ایم اب ہم پروف کرتے ہیں کہ یہ کیسے ایکول آئے گا لیٹ کرتے ہیں یہ نمبر جو اتنا لاؤگ بیس اے ایم اس کو ایکول لے لیتے ہیں ایکس کے ایکول تو یہ لاؤگ کی فارم میں اب اس کو ہم چینج کریں گے ایکس پرینشل فارم میں یہ بیس ہے جو ایکول میں نمبر اس کا وہ پاور بن جائے گا اور ایم جو ہے وہ ایکول آئے میں آجا ایکویشن 1 یہ ریس تو پار ایکس ایکول ٹو ایم اب اس کو لے لیں وائی کے ایکول لاؤگ بیس اے این ایکول ٹو وائی اس کو بھی ایکس پرینشل میں چینج کیا اے ریس تو پار وائی ایکول ٹو این ایکویشن نمبر اب یہ وان اور ٹو کو ملٹپلائے کر دیتے ہیں لیٹ سائید لیٹ سے ملٹپلائے کریں گے رائٹ سائید رائٹ سائید کے ساتھ a ریس تو پار x into a ریس تو پار y is equal to m ملٹپلائے بی ہمیں پتہ ہے بیس اگر سیم ہوں تو ملٹپلائے ہو رہے ہیں تو پاور ایڈ ہو جائیں گے a ریس تو پار x پلس y is equal to یہ ہو جائے گا m یہ اب ایکس پنیشل فارم میں اگین اس کو لاغ فارم میں کنوڈ کرتے ہیں یا جائے گا لاغ بیس A جو ایکوال میں اس کا لاغ آ جائے گا MN is equal to X plus Y X اور Y کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں ہمیں پتہ X کس کے ایکوال ہے لاغ بیس A M اور Y کس کے ایکوال سبسٹیٹیوٹ کی ہے لاغ بیس A N لاغ بیس A MN is equal to X کی ویلیو آ جائے گی لاغ بیس A M plus Y ہے لاغ بیس A N and it is proof now لا نمبر 2 اب اگر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں 2 نمبرز جیسے لاغ بیس AM over N تو ان کے لاغ کیا ہو جائیں گے سبٹرٹ نیچے والا سبٹرٹ ہو جائے گا لاغ بیس AM minus لاغ بیس AM اس کو بھی فروف کرتے ہیں اسی طرح لیٹ کرتے ہیں لاغ بیس AM کو X کے equal یہ لاغ فارم اس کو exponential میں لکھیں گے A raised to power X is equal to M equation 1 اس کو لے لیں لاغ بیس AM اس کو Y کے equal exponential form میں لکھیں گے A raised to power Y is equal to N equation 1 اور 2 کو اب divide کر دیتے ہیں A raised to power X dividing A raised to power Y is equal to M over N میں پتہ ہے بیس سیم ہے نیچے سے پہر اوپر جائے تو وہ سائن چینج ہو جائے گا A raised to power X minus Y is equal to M over N اب اگر یہ exponential میں اس کو لاغ فارم میں چینج کریں گے لاغ بیس AM MN آ جائے گا اور پاور جو exponent equal میں آ جائے گے is equal to X minus Y X اور Y کی value substitute کر دیتے ہیں یہاں سے سو لاغ بیس AM over N is equal to لاغ بیس AM آ جائے گا اور minus لاغ بیس AM تو یہ two laws ہو گئے first ہے multiplication اور دوسرا ہے subtraction اب third ہے power کا law ہے لاغ بیس AM raised to power N دیکھیں نمبر کی power آ گئی یہ power نہیں ہے یہ base ہے لاغ بیس AM raised to power N تو پاور جو ہے وہ لاغ سے پہلے لکھ دیتے ہیں یہاں جائے گا N لاغ بیس AM اب اس کو proof کرتے ہیں let لاغ بیس AM کو X کے ایک پر لکھ لیتے ہیں اب دوبارہ اس کو بھی change کریں گے exponential form میں base A ہے power X ہو جائے گا is equal to M اب taking کرتے ہیں power N on both sides A raised to power N A raised to power X raised to power N is equal to M raised to power N A raised to power ہو جائے گا NX is equal to M raised to power N again اس کو log form میں change کرتے ہیں log base A ہے اور یہ ادھر آجائے گا M and is equal to power equal میں آجائے گا NX X کی value substitute کر دیتے ہیں X کی value کیا ہے log base AM now we have log base AM N is equal to N log base AM یہ third law ہے اب ہے fourth یہ change of base ہے log base AN کس کے equal ہے log base P N multiply by log A B دیکھیں base کیا ہو رہا ہے change ہو رہا ہے log base AN کس کے equal log base B N یہاں جو number تھا وہ multiply by log base A B ہو جائے گا دیکھیں یا اس کو لکھ سکتے ہیں log base B N over log base B A log base B N over log base B A اب let کرتے ہیں log base B N اس کو log base B N کو X equal لے لیتے ہیں اس کو change کریں گے exponential form میں اس میں N آجائے گا B raise to power X base B بنے گا B raise to power X is equal to N log log base A N is equal to X value put کی log base B N into log base A B ہم لکھ سکتے ہیں log base A N is equal to log base B N multiply by log base A B یہ ہمارا proof ہو گیا اب put کر دیتے ہیں N کی جگہ پر A رکھ دیں اس کو equation 1 بھی کہہ دیتے ہیں N کی جگہ پر ہم A رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں N کو A log base A A ہو جائے is equal to log base B N کی جگہ پر آجائے A multiply by log base A اور B same base log ہو تو cancel ہو 1 ہو جاتا log base A A جس equal ہو جائے 1 is equal to log base B A multiply by log A B اب اگر ہم log base A B کی value find out کریں تو یہ multiply or divide ہو جائے log base A B kis equal ہو جائے 1 over log base B A اس کا مطلب ہے log base A B کو کس طرح لکھ سکتے 1 over log base B ہے دیکھیں log base change ہو ہے جب ہم denominator میں لے جاتے ہیں log تو جو number ہوتا ہے وہ base بن جائے گا اور جو base ہے وہ number بن گیا اب اس کو equation 1 میں put کرتے log base A N is equal to log base B N آجائے log A B log B A B log B A B کے جگہ پر کیا لکھیں 1 over log base B A تو یہ آجائے 1 log log B A تو یہ proof ہوگی ہے بیٹا theorem ان کو اچھی طرح practice کرنا ہے all theorems ہیں ان کی بہت اچھی طرح practice کرنا ہے یہ question کے طور پر بھی آسکتا ہے proof کرنے کے لئے پیپرز میں بورڈ کے پیپرز میں بھی بہت دفعہ آتا ہے law کو proof کرنا اور exercise میں بھی نوٹ بک میں لگنا ہے اچھی طرح ان کی practice کرنا ہے تو registers میں ان کے اور نے لکھنا ہے ٹھیک ہے thank you very much اللہ حافظ